مسکم اپنے اپنے فائدے کے لیے اور اس کی وجہ یہ کہ میں اون اپرسنل لیول بتا رہا ہوں آپ کو کہ میرے ایک اور دوست ہیں وائسی سے ریلیٹڈ ہی ہیں تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ابو سعید بھئی اس ویری ٹاف وہ بھی سکول رن کر رہے ہیں ادھر اورشٹ سائیڈ میں یہ جو ایکسپرس وی کے ساتھ نا تو وہ ہوتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے کہ بندہ بزنس بھی رن کرے اور فیملی کو بھی ٹائم دے اور پڑھنا پڑھانا وغیرہ علم بھی لینا تو یہ کافی ہیکٹک ہوتا ہے تو ایڈ دی انڈ ایڈ ڈے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ جو بھی کام کاج کر رہے ہیں فور انسٹنس کوئی پڑھ رہے ہیں کوئی کاروبار کر رہے ہیں کوئی جوب کر رہے ہیں فور انسٹنس ہو سکتے آپ میں سے کوئی ایسے بھائیوں جن کے پاس دو گھنٹے فری ٹائم اویلیبل ہو پر ڈے تو وہ کس طرح اس کو یوٹلائز کر رہے ہیں لیٹسے آپ میں سے کوئی ایسے لوگ بھی ہوں گی جن کے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہوگا اپنا ٹائم سپیر کرنے کے لیے تو ایڈ ایڈ لازٹ جو بھی ٹائم آپ کے پاس آویلیبل ہے لیٹسے کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا اب یہ کہہ لیں کہ ایک لمحے کا ٹائم نہیں ہوتا تو وہ اگر پھر بھی رات کو سونے سے پہلے اپنا ٹائم نکال کے اپنی نیند سیکریفائس کر کے تھوڑا پڑھتا ہے قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے جتنا بھی ٹائم ہے تو it's very much possible کہ وہ بندہ جو صرف دو چار منٹ پڑھ رہے نا ٹھیک ہے وہ مارکز زیادہ لے جائے گا اس بندے کے جس کے پاس دو گھنٹے تھے فری اور اس نے ایک گھنٹہ مطالعہ کیا ایک گھنٹہ زائے کیا اور ایک گھنٹہ مطالعہ کیا اور اس بندے نے صرف دو چار منٹ پڑھے ہوں گے پانچ منٹ پڑھے ہوں گے دنیاوی ٹرمز میں ہم کرتے کیا ہیں بہت ضبطیس بات ہے نوٹ کیجئے گا یہ دین کی حکمت میں آپ کو اور بتا رہا ہوں ہمارے ہاں دنیا میں ہم لوگ پتا ہے کیسے جج کرتے ہیں ایک دوسرے کو مثال کے طور پر there are many students in a class اس میں ہوتا یہ ہے کہ کئی بندے ہوتے ہیں کئی students they are very sharp ان کو صرف گھنٹے دو گھنٹے میں سارا جو ہے پڑھ لکے فارغ ہوئے تھے اور گھومنا پینا شروع کر دیتے ہیں اور ایک student ایسا ہے بچارہ ٹھیک ہے اتنا دماغ تیز نہیں ہے وہ دس دس گھنٹے پڑھ رہے ہیں for instance ٹھیک ہے ہوتا یہ ہے کہ جب marks release ہوتے ہیں پتا چلتا ہے کہ ٹھیک ہے جس نے ایک دو گھنٹے پڑھا تھا تو وہ اس کے marks آگے آگے ہیں وہ جو ہے اوپر چلا گیا ہے لیکن آخرت میں قیامت میں ایسے جو ہے حساب کتاب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ effort کس نے زیادہ ڈالی ہے میری بات سمجھیں آپ آخرت کی اگر بات کی جائے اگر ایک بندہ زیادہ وقت لگا رہا ہے دین کو سمجھنے کے لیے زیادہ محنت کر رہا ہے no doubt کہ ایک جگہ بندہ ہے وہ تحجدے بھی پڑھ رہا ہے اور جو ہے نمازیں بھی اس کی بالکل ٹھیک ہے now this guy he is struggling وہ اس کا کام کاج بھی ہے اور کوئی problems میں ہیں لیکن پھر بھی اپنا آپ کو پوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت دیکھتے ہیں result نہیں دیکھتے unlike in دنیا دنیا میں ہم لوگ result دیکھتے ہیں اب اللہ عالم اس بندے نے اس لڑکے نے کتنی محنت کی ہے لیکن اس کے ہم کیا کرتے ہیں اچھا اس کے مارک زیادہ آگئے ہیں یار یہ جو ہے یہ چیتہ بندہ ہے it doesn't work you know like that in آخرہ تو یہ ہے کہ اسلام ہمیشہ نا quality کو prefer کرتے rather than quantity تو انشاءاللہ یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ دین کا knowledge نا زیادہ سے زیادہ لیں آج جو topic میں نے consider کیا ہے نا وہ تھوڑا سا ہمارا جو بھی ایک rhythm چل رہا تھا نا اس سے ہٹ کی ہے it's very interesting topic and it's very much relative to all of us یعنی ہمارے سب کے لئے بہت زیادہ important ہے اور وہ یہ ہے آج ہم discuss کریں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کے بارے میں the age of عائشہ رضی اللہ عنہ اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے ایسا topic ہے کہ today you know the islamophobes جو بھی اسلام پہ attack کرتے ہیں نا وہ سیدھا آ کے اس topic پہ آ کے نا وہ جو ہے مسلمانوں کو ضرب لگاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ سمجھ لیں کہ یہ it is as if it is a loophole they consider کہ یہاں پہ مسلمانوں کو پکڑتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اچھا میں نے topic کی کیوں consider کیا ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ at least as a muslim ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ what is going you know going on around us ہمارے آس پاس اردگرد ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے unless and until you and I if we are not equipped well ہمیں اپنے دین کا نہیں نہ پتا تو کوئی بھی بندہ آ کے جو non-muslim ہے یا کوئی بھی جو ایسا آپ یہ سمجھ لیں اسلام سے ہٹ کے ہے وہ آپ کو ایسی بات بتائے گا کہ اچھا تمہارا دین تم کہتے ہو کہ اسلام is perfect then how is it possible your prophet he married a nine year old girl for instance اگر آپ کو اس جواب کا پتہ نہیں نا اس کا یہ نہیں if you don't know the answer of it تو definitely اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا کہ اس کا point ٹھیک ہے ایک تو اس لیے this is very much relative اچھا secondly بات یہ ہے کہ unfortunately بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے mind میں بھی یہ concept clear نہیں ابھی تک اور ہوتا یہ ہے کہ the irony is کہ we are living in an environment where we feel awkward to ask such questions اگر for example میں کبھی کبھر اگر میرے mind میں یا میرے دل میں کوئی ایسا سوال ہے اسلام کے خلاف اسلام کے خلاف کوئی بھی اسلام سے اس کی teaching کی against جاتا ہے تو میں اینا ڈر کے مارے وہ سوال نہیں کروں گا یعنی نہ امام صاحب کو جا پوچھوں گا مولوی صاحب کو نہ پیرنٹس کے سامنے جا پیرنٹس سے پوچھوں گا تو ہوتا کیا ہے کہ that particular doubt it remains in my heart and it is very much possible کہ جب for example میں ایک particular age میں آ جاؤ گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں وہ doubt میں چاہے یعنی اگر ایک بندی کی ایسی situation ہے آپ اس کو جتنا مرضی توحید کے بارے میں بتا دیں گے لیکن وہ doubt سب کو over shadow کر لے گا اور ہوتا یہ ہے کہ مسلمان ہیں ہمارے درمیان اس doubt کی وجہ سے اندر ہی اندر کشم کش چل رہی ہوتی ہے اور ساری زندگی گزار دیتے ہیں لیکن یہ doubt ہمیشہ ان کے دلوں میں رہتا ہے اور یہ سوال اس لئے important آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ شادی شدہ نہیں ہیں ہو سکتا ہے کل کو جب آپ کی شادی ہوگی اور وہ کہے گا آپ مجھے بتائیں آپ کہتے ہیں کہ اسلام is perfect بیٹا نماز پڑھو فجر کی نماز پڑھو قرآن پڑھو لیکن ہمارا دین یہ کیوں کہتا ہے بابا جی مجھے بتائیں آپ ہوتا ہم کیا کرتے ہیں بیٹا تم نے کیسی سوال کی ہے بتمیز چھپو جاؤ ہم اس کو خموش کروا دیتے ہیں لیکن اس کا جو ڈیوٹ ہے وہ ہم نے کلیر نہیں کیا اور یہ صرف اس پٹیکلر ٹوپک کی بات میں کر رہا ہوں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم لوگ در کے مارے کلچر کچھ اس قسم کہ کوئی ہمارے پر فتوہ نہ لگا دے یہ کس نے بات کر دی ہے یہ اس نے کیسی جو ہے الٹی سی دی بات کی اسلام کے خلاف whereas to be very honest ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے اگر تمہیں کوئی چیز پتا نہیں ہے فسألو اہل ذکر ان كنتم لا تعلمون اگر تم جانتے نہیں ہو ask those people who know یہ for example یہ آپ کے غلطی نہیں ہے یعنی آپ اگر ایک cultural pressure میں آ جاتے ہیں آپ کی غلطی نہیں ہے but now that you know آپ کو جو بھی doubt اسلام کے متعلق آپ کو جو بھی doubt ہوتا ہے you have to ask the right people and being an elder اگر آپ سے چھوٹا آکے کوئی سوال کرتا ہے یہ کوئی آپ دوست آکے سوال کرتا اس کو you don't give them a shut up call like that کہ تم نے یہ کسی بات کر دی نہیں اس کا right ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کے پیچھے کیا حکمت ہے کیا وزدم ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اس کو اپنے جو بھی ہمارا ٹاپک وغیرہ چل رہا تھا تو یہ ٹاپک جو ہے نا بہت ضروری ہے اور میرے خال سے ابھی جو ہمارے neighboring country میں جو ابھی issue چل رہا ہے I don't know I think انہوں نے جو ہے کوئی عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی میرے خال سے باتشیت کی تھی اور محمد صلی اللہ کے خلاف بات کی تھی اچھا میں آپ کو بتاؤں واللہ it's very very easy اس سوال کا جو جواب بہت آسان اور problem یہ ہے کہ ہمارے پاس آج سب کچھ یعنی جو بھی معلومات یعنی جو بھی معلومات حاصل کرتے ہیں نا اس کا ہمارے پاس time ہے for example کوئی بھی آپ کو کوئی problem آتی دنیاوی لحاظ you go to internet for instance آپ اس کو ڈائیگنوز اس کا ڈھون رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کو کیسے کرنا ہے for example اگر کوئی گرافک ڈیزائنر ہے یا کوئی اور کسی کو کوئی علم ہے knowledge ہے تو وہ کہیں پہ جب stuck کرتا ہے تو internet پہ اس کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں سو similarly جیسے میں نے کہا یہ بہت آسان ہے اگر آپ تھوڑا بہت interest لینا واللہ ہی ام تیلنگ یو again brothers it's about time you and i we start taking our deen seriously آج کیوں لوگ ہمارے دین کی اوپر بات کرتے ہیں ہماری ماں کی اوپر بات کرتے you know she is our mother i repeat she is your mom she is my mom she is our mother لیکن کتنے ہم بے حص ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا یعنی جب آپ کو پتہ نہیں ہوگا you cannot counter the argument آپ اس کو جو ہے یعنی explain کر ہی نہیں سکیں گے اچھا before coming to an islamic version islam کو چھیڑنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو historical facts بتاتا ہوں historical facts ہی ہیں کہ آپ نے انشاءاللہ ایک ایک جو میں آپ کو point آپ کے سامنے رکھوں گو انشاءاللہ it will be sufficient to debunk this concept آپ مجھے یہ بتائیں الحمدللہ آپ نے قرآن مجید پڑھتے ہیں جو مکہ والے تھے آپ کو پتا ہے نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ کو کن القاب سے پکارتے تھے الصادق ال امین اب آپ مجھے بتائیں معاذ اللہ یہ جو اٹیک کیا جاتا ہے اسلام اف نہیں ہے ایک سائٹ پہ وہ اٹیک یہ کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ سلم جو آج کہتے نا کہ آج مردانگی ہے جو مسلمان ہیں وہ اپنے عورتوں پہ بڑا ظلم کرتے ہیں اپنی منواتے ہیں اگریسی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو ترمز دیتے ہیں ایک سائٹ پہ تو وہ یہ کونسپٹ کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں دوسری سائٹ میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے جو وی جو ویسٹ میں بیٹھے ہیں they are trying to say کہ we have to liberate مسلم women are you getting the idea یہ صرف ایک ایک اٹیک نہیں ہے یہ دونوں سائٹ پہ اٹیک کر رہے ہیں اور اگر آپ یہ سوچیں کہ دیکھیں if you think a bit deeper یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کی اوپر بھی اٹیک کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جو امہات المؤمنین ان پر بھی اٹیک کیا جا رہے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں غور سے سنیے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر ان کی جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں this is the status given to محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی status دے رہے ان کی برات کر رہے اور آگے کیا فرماتے یہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں آج کل آگے اللہ تعالی فرماتے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم اور جو ان کی بیویاں ہیں مؤمنوں کی مسلمانوں کی کیا ہیں مائیں ہیں ہمارے لئے سمجھ نے کے لئے یہ آیت کافی تھی یہ آیت ہمارے لئے کافی کیونکہ یہ کون فرمار رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی فرمار رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کس القاب سے پکارتے تھے آپ مجھے بتائیں اگر تو نبی کریم صلی اللہ ویسے ہوتا جیسے یہ پوٹری کرنا چاہتے ہیں کہ ہی واس بیہائن وومن معاذ اللہ کہ ان کا جو مائنشٹ تھا وہ ویسے تھا تو آپ مجھے بتائیں کیا وہ یہ لقب یہ ایٹریبیوٹ نبی کریم صلی اللہ کو دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کہا گیا تھا وَأَنذِرْ عَشِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ جب قرآن مجید ناظر ہونا شروع ہوا خفیہ دعوت چل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی کہ اپنے قریبی رشدار کو خبردار کیجئے درائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفحہ پہ جاتے ہیں پہاڑ پہ چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت رواج ہی ہوا کرتا تھا کوئی بھی چیز ایسی جو امپورٹنٹ ہوا کرتی تھی تو صبح 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 کا ٹائم فجر کے ٹائم پہ بندہ جو شخص بندہ ہوتا وہ چڑھ جاتا پہاڑ کی اوپر اور اونچ اونچ آواز لگاتا یعنی ہائے صبح کی کمبختی ہائے صبح کی آفت آگئی ہے تو لوگ سمجھ لیتے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آس پاس جو قبیلے والے ہیں وہ اٹیک کرنے کے لیے آگئے کوئی بڑا معاملہ چل رہا ہے تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے تو اس اس کوئی ابی کریم صلی اللہ نے بلایا اور تمام لوگ اکٹھے ہو گئے ابو لہ بھی تھا ابو جہل بھی تھا عمر رضی اللہ سارے تھے اور پھر کہتے ہیں کہ اے لوگو اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کی دوسری سائیڈ پہ ایک ایسا لشکر ہے جو تم پر اٹیک کی جاتا ہے اب تم پر اٹیک کر دے گا سب نے کہا ہم تو آپ کو صادق امین کہتے ہیں بلکل اگر آپ ایسا کہیں گے تو ایسا ہی ہوگا سب نے کیا کہا ایک ایک ہی آواز میں ان کی تصدیق کی کہ آپ جو بھی کہیں گے آپ سچ کہیں اب دیکھیں اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بعد نبی کریم نے ان کو کہا کہ پھر میں تمہیں ایک ایسی آفت سے ایک ایسے عذاب سے میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ اگر تم نے اپنے آپ کو اس عذاب سے نہ بچایا تو تمہیں جہنم کی آگ تم اس سے بچ نہیں سکوگے تو اب 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 احب نے بکواس کی تھی اس نے برے الفاظ کہے کہ ایک ٹائپ کی گالی کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں اس لئے بلائے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اس سے تھوڑا سا اور اگر آپ اوپر جائیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹسے جب نبوت بھی آگئی یعنی ان کو نبوت ان کو آوارڈ کر دی گئی اس کے بعد مکہ والوں نے مختلف مختلف آپ کے نام رکھے ساہر قذاب ٹھیک ہے معاذ اللہ اور بہت سارے نام رکھے ٹھیک ہے آپ کو مارا بھی آپ پہ تھوکا بھی گیا لیکن آپ مجھے بتائیں یا تو قرآن مجید میں یا احادیث میں مجھے بتا دیں کہ مکہ والوں نے ایک بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ تحمت لگئی اے محمد یہ کیا تم نے کیا اتنی چھوٹی بچی سے تم نے شادی کر لیا آپ مجھے بتائیں مکہ والے ایک ایک ان کی چھوٹی سے چھوٹی حرکت کو نوٹ کیا کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی تو میرے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روک سکے اس کے ساتھ یہ جو ایشو آ رہا ہے کہ اتنی ینگ ایج میں جب شادی کر دی گئی تھی اب تل 19th century یا early 20th century یہ معاملہ تھا ہی نہیں کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کیا ہی نہیں اس طرح کے سے حالانکہ ہمارے نبی کے اوپر مختلف اٹیک کی جاتے رہے ہیں کبھی ان کو کچھ کہا گیا تاکہ کیوں ان کو ڈی فیم کیا جائے آپ کو بتاتا چلوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد انسانیت میں معظم سب سے عظیم ہستی مخلوق میں وہ نبی کریم صلی اللہ جو بکس لکھی گئی ہیں جن کے اگینسٹ وہ ہمارے نبی کے اگینسٹ لکھی گئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوتا کیا رہا ہے اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں جیسے ہم نے دیکھا مکہ والوں نے کبھی اس ایشو کو لے کے نہیں آئے اس کے علاوہ ہسٹوریکل فیکٹ آپ کو کبھی نہیں ملتے کہ ہسٹوری میں کسی نے کہا ہو نائنٹین سینچری تک کسی کو کچھ یہ نہیں یہ بات نہیں تھی ڈسکس کرنے والی اچھا ان ٹاپ آف آف اسلام سکولرز آپ کو بتائیں سبحان اللہ یہ جو ہمارے سکولرز علماء ہیں ان لوگوں نے اپنی سارے سارے زندگیاں لگا دی ہیں دین سیکھنے پہ امام بخاری کی لائف کو دیکھا جائے انہوں نے ایک ایک حدیث کی کتنے کتنے ہزاروں میل سفر کی ہے پیدل آپ جب اپنا اسلام جب ہسٹری دیکھتے ہیں اپنے سکولرز کو کسی نے اس کو دسکشن کا ایک موضوع بنائے نہیں کہ یعنی it wasn't a topic of discussion gets the menstrual cycle جب اس کو آنے لگ جاتے ہیں then that girl can get married ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ I was very much astonished to see this report میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا وہ پتہ کہ آج کی ڈیٹ میں Alaska میں Alaska میں اب دیکھیں ان کا rule کیسے ان کی کیسے rules and regulations ہیں ویسے تو وہاں پہ شادی کی جو age ہے for example 16 ہوگی یا 18 ہوگی وہ میں search نہیں کیا لیکن if the girl becomes pregnant at the age of 14 then the boy and the girl can get married یعنی انہوں نے دیکھے کتنا عجیب و غریب rule ہے پتہ کرنے کی لیے کہ the girl is eligible to get married if she gets pregnant تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ marry کر سکتی ہے at the age of 14 یہ وہاں کا law ہے میں آج when I was studying I just read it and on top of that جو christenity میں جو بتایا جاتا ہے کہ mother mary mary which is wrong but this is on the records mother mary she married the joseph the carpenter which is all crap at that time joseph age was around 80 or 90 تیز یعنی 80 90 سال کی ان کی عمر تھی اور mary کی عمر اس وقت تقریبا she was in her teenage تقریبا 15 16 14 15 سال کی تھی تو میں آپ بتانا کیا چاہا رہا ہوں دیکھیں جب کوئی آپ پر یہ تحمت لگاتا ہے نا یہ چیزیں کوئی بھی بھی آگو کہتا ہے کہ تمہارا دین ایسے کیوں کہتا ہے آپ میرے بات سمجھیں اور کوئی بڑی بات نہیں ہے میں آپ بتاؤ ہوں یہ جو ایک ٹائپ کی بومبارڈمنٹ کی جا رہی ہے نا کہ ہمارے ہاں جو نئے جنریشن جو پڑھ رہی ہے چاہے وہ لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں عمومن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کا جواب بھی ہوتا ہے شادی کی کس کو پرواہ ہے اور جب ان سے یہ سوال کی جاتا ہے تب اس لڑکی کی عمر تقریبا اٹھائیس سال انتیس سال تیس سال ہو چکی ہوتی ہے اور آج کے زمانے میں تیس سال کے بعد شادی کرنا یا تیس سال تک شادی کرنا اور اسی کو سمجھ سیں کہ نہیں پہلے میں سیٹ ہو جاؤں گا سارا کچھ اپنے آپ کو ارگنائز کر کے بعد میں ہی میں شادی کروں گا اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں آج جو لیگل ایج جو انڈیا میں ہے یا امریکہ سترہ سال کی لڑکی نہیں کر سکتی اٹھارہ سال کی کر سکتی ہے لیکن جو حالات چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ کہ دیں کہ نہیں اکیس سال کے جو لڑکا لڑکی ہیں اگر ان کی عمر اکیس سال کی ہوگی تب وہ کر سکیں گے اور پھر انیس سال کی لڑکی یا انیس سال کا لڑکا کہ وہ ابھی نہیں شادی کرنے کے لئے اور تب اس وقت زیادہ جو اس وقت کے مسلمان ہوں گے اگر ان کو ان چیزوں کا نہیں نہ پتا وہ پھر زیادہ تاجب کریں گے آج تو اکیس سال کا لڑکا یا لڑکی شادی کر سکتے تھوڑا سا یعنی ایک آور بیو دی ہے دنیا وی لحاظ سے مجھے یاد آرہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا صحابی عمر بن العاص کے بارے میں ٹھیک ہے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ان کی عمر بارہ سال تھی وائف وائف ایج واز اراؤن ٹین بارہ سال اور دس سال کہا جاتا ہے اور یہ آن در ریکرڈ ہے یعنی الاسحابہ کر کے ایک بک ہے اس بیسکل ہے انسائیکلوپیڈیا ابن رجب رحم اللہ کی ہے اس میں تمام صحابہ اکرام کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے تو اس وائز کنڈیشن اٹ تائم ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں اسلام نے آپ کو رولنگ بتا دی ہے کہ the moment the girl reaches the maturity she is allowed to get married اب فور اگزیمپل ہو سکتا ہے کہ آپ امریکن کسی سٹیٹ میں جاتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں کہ 18 سال کی لڑکی شادی کر سکتی ہے اور کچھ عرصہ پہلے within امریکن سٹیٹ ٹیکسس میں رولنگ وہ کم کر دی تھی کہ وہاں پہ 14 یا 16 سال کے غالی میں لڑکی شادی کر سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہر سٹیٹ کا اپنا رول ہے کوئی کہہ رہا کہ 18 سال کی عمر کی لڑکی شادی کر سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں پھر 18 سال کا لڑکا لڑکی شادی کر رہی ہے وہ رولنگ ٹھیک ہے کسی جگہ میں اگر 16 سال کی لڑکی شادی کر رہی ہے آپ کس کو ٹھیک کہیں گے کس غلط کہیں گے ہر خطے کے ہر علاقے کے اپنے اپنے نورمز ہوتے ہیں اپنے رولز اور ریگولیشن لڑز ہوتے ہیں یسے میں نے اب آپ کو الاسا کی بات بتائی آج کی ڈیٹ میں بھی اگر چودہ سال کی ہوتی ہے تو یہ آج کی ریپورٹ ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو پتا ہے بلکہ آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی اور the moment she you know the moment he married you know the first wife his first wife what was her name حضر خدیجہ رضی اللہ وانہ and she was 15 years older than him یعنی ان کی سال یعنی ان کی جو عمر تھی 40 years تھی 40 سال کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی پچیس سال کی تھی اور مجھے یہ بتائیں for example if we play devil's advocate for example اگر ایک بندہ جنرل میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر ایک بندہ عیاش ہو بھری جوانی میں آیا وہ کسی بڑی عورت سے would he marry an old woman شادی کرے گا اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں حضر خدیجہ she was تو بات ہی آتی ہے کہ جہاں پہ آپ کو پتا ہے بندہ شباب ہوتا ہے تو وہ کرے گا کیا وہ چاہے گا کہ ایسی لٹکی سے میری شادی ہو جو کہ ینگ ہو تو یہی point itself is sufficient کہ نبی کریم کا character کیسا تھا اور آپ یہ مجھے بتائیں کہ سبحان اللہ جب تک حضر خدیجہ حیات تھی اس دنیا سے نہیں گئی تب تک نبی کریم نے کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی تھی اور وہ معاشرہ ایسا تھا کہ ایک ایک شادی نہیں پانچ پانچ دس دس شادیاں کرنا it was a norm اور ایک شادی کو عیب سمجھا جاتا تھا کہ یہ عجیب بند ہے اس نے صرف ایک شادی کی ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ بتلاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مزاج تھا اس کے ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ نے دعوت شروع کی اسلام کی اور مکہ والوں نے مختلف طریقوں سے آپ کو سلپ کرنا چاہا کہ کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز جسے محمد صلی اللہ سلپ کر جائیں کبھی آ کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی زبان سے جو کہو گے تمہیں محل چاہیے تمہیں خزانہ چاہیے تمہیں کوئی باغ چاہیے ہم تمہیں وہ دے دیں گے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم مکہ میں جس لڑکی پہ ہاتھ رکھو گے نا ہم تمہاری اس لڑکی سے شادی کروا دیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا کہتے ہیں اگر تم میرے ہاتھ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ میں اگر چاند رکھ دو تب بھی جو میسج میں لے کے آیا ہوں میں اس سے ذرہ برابر بھی ہٹوں گا نہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسا کریکٹر ہوتا ہے جو عیاش آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت زبدس دیریشن ہے حضرت خدیجہ کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہم دیکھیں گے ان کے واقعات تو عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کسی بھی نبی کریم کی زوجہ سے جیلس نہیں تھی سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی حالانکہ وہ ان سے ملی نہیں تھی کبھی and on top of that حضرت صفیہ جو نبی کریم کی ایک اور وائف ہیں she was much beautiful than عائشہ رضی اللہ عنہ فیزیکل بیوٹی کی میں بات کر رہا ہوں لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے صفیہ سے ایک بار کیا ہوا بڑی زبدست نریشن ہے نریشن یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ نبی کریم صلی اللہ نے ہمارے سامنے زد خدیجہ کے بارے میں ذکر نہ کیا اور ہوا کیا پھر فَذَكَرَهَا يَوْمًا مِنَ الْأَيَامِ فَآخَذْنِ الْغِيْرَةِ تو ایک دن ہوا کہ وہ ایسی تعریف کر رہے تھے فَآخَذْنِ الْغِيْرَةِ غیرَةِ کہتے ہیں غیرت تو مجھے غیرت آگئی اور پھر کہتی ہیں کہ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ کو کہ اَوَلَيْسَ اللَّهُ عَبْدَلَّكَ خَيْرًا مِّنْهَ اور نیریشنز بتاتی ہیں واللہ یہ غور کرنے کی بات ہے جب انہوں نے یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ کے ایکسپریشنز چینج ہو گئے اور ایسے ایکسپریشنز ہو گئے کہ جیسے جب وہی اترا کرتی تھی تو ان کے ایکسپریشنز ویسے ہوا کرتے تھے یعنی سمجھانے کے لئے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہی نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ ان کا فیشل ایکسپریشن ریڈ ہو جاتا پسینے چھوٹنے لگ جاتے کپ کپ ہی تاری ہوتی اور یعنی یہ ان کا فیشل ایکسپریشن تھا تو سمجھانے کیلئے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا ایکسپریشن ایسے ہو گیا جیسے وہی نازل ہو رہی ہے اور پھر کہتے ہیں ان کی رونکٹے کھڑے ہو گئے پھر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر کوئی آلٹرنیٹ نہیں دیا اور پھر وہ کونٹینیو کرتے ہیں کہتے ہیں آمنت بی اذ کفرہ بی حناس وہ جو خاتون تھی وہ جو میری بیوی تھی وہ مجھ پر تب ایمان لے کے آئے تھی جب تمام لوگوں نے مجھ پر کفر یعنی میرا انکار کیا تھا مجھ پر ایمان نہیں لے کے آئے تھے میرے ساتھ کھڑی رہی تھی وہ اور انہوں نے میری تصدیق کی جب تمام لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا اور پھر کہتے ہیں اور انہوں نے صرف باتوں سے مجھے بہلایا نہیں انہوں نے مجھ پر اپنا مال خرچ کیا اور پھر دوبارہ کہتے ہیں اے آئیشہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر آلٹرنیٹ نہیں دیا حضرت آئیشہ کہتی ہیں اس دن مجھے پتا چل گیا کہ you know i drew a red line کہ i don't have to cross this line anymore کہ یہ red line ہے حضرت خدیجہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں سننا پسند کرتے سبحان اللہ this was the character نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیزیکل بیوٹی کی طرف نہیں گئے ان کے ایٹریبیوٹس کو انہوں نے یاد رکھا اور کبھی جو آیاش پرست آدمی ہوتا ہے نا وہ فیزیکل بیوٹی کو دیکھتا ہے ایٹریبیوٹس کو اس کو کوئی پروانی ہوتی بات سمجھ میں آری بردرز so you know these are some of the facts اور پھر کہتے ہیں ایک اور جو ہے continue کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وَرَضَقَنِ اللَّهُ وَلَدَهَا اِذْ حَرَّمَنِ اَوْلَادُ النِّسَا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اولاد بھی دی ہے وہ صرف خدیجہ سے دی ہے باقی میری کسی بیوی سے میری اولاد نہیں ہوئی اور وہ جو جو ماریہ تھی وہ ان کی جو ہے وہ لونڈی تھی وہ ان کی وائف نہیں تھی تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا ان کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ وہ خود نریٹ کرتی ہیں کہ ایک اور میں آپ کو چیز بتاتا چلوں دیکھیں آج یہ اوثنٹک نریشنز ہیں متفقن علی صحیح مسلم میں بھی ہیں صحیح بخارے میں بھی ہیں کہ جو کانٹریکٹ ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عائشہ کا وہ ہوا تھا جب عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر چھے سال کی تھی اور ان کی رخصتی تب ہوئی تھی when she was of the age of nine نو سال کی تھی and she herself says کہ when I reached the age of maturity جب میں اس age تک پہنچ گئی تب اس کے بعد جا کے میری رخصتی ہوئی ٹھیک ہے یہ ان کے اپنے جو ہے متواترہ حدیث ہیں ان میں جو ہے انہوں نے یہ بتایا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں جنرلی اگر آپ آج کی دنیا کو ذرا انیلائز کریں آج جب ہم کہتے ہیں نا کہ for example child abuse کی بات کی جاتی ہے child abuse میں ہوتا کیا ہے اس میں دیکھیں there are two parts in it ایک اس میں adult ہوتا ہے جو کہ abuse کرتا ہے جو effect ڈالتا ہے اور ایک side پہ effectی ہوتا ہے جس پہ سارا ایفیکٹ ہوا یعنی ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم نے دیکھ لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ for example کہیں جو ہے خواند ہوتے ہیں وہ بیوے پہ بڑا روب ڈالتے ہیں روب جھاڑتے ہیں ایک narration میں آتا ہے کہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اے عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اے عائشہ I can tell when you're angry with me میں بتا سکتا ہوں جب تم مجھ سے نراز ہوتی ہو غصے میں ہوتی ہو جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو نا you swear by the lord of محمد تم جو ہے میرے رب کا نام لیکن میرا جو ہے نام اٹیش کرتی ہو رب کے ساتھ تم you know you take the name of the lord of محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جب تم مجھ سے نراز ہوتی ہو نا you swear by the lord of ابراہیم تو یہاں سے میں پتہ لگا لیتا ہوں کہ تم نراز ہو کے نہیں اب آپ مجھے بتائیں اگر husband واقعی اگر اپنی بیوی کی اوپر سختی کرنے والا ہو تو اس قسم کی باتیں کرے گا اور ایک اور بڑا زبودس واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور گھر میں کھانا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا you know financial کیا circumstances تھے کہ کئی کئی دن کئی کئی مہینے چولا نہیں جلتا تھا اور وہ اپنا گزارہ پانی you know بارلے ستو وغیرہ خجوروں ان سے اپنا گزارہ کیا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ مہمان آگے صحابہ اکرام آگے تو کھانا جو ہے پرپیر کرنا شروع کیا اور ہوا یہ کہ ان کی طرف سے بھی کچھ کھانا آ گیا ٹھیک ہے what happened was کہ عائشہ رضی اللہ عنہ she was cooking the food انہوں نے کھانا پکایا ہوا تھا تو کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ جو انہوں نے دیکھا وہاں سے بھی کھانا آ گیا اور نبی کرسل نے وہ سرف کیا ہے تو اس کے بعد حضرت عائشہ نے she broke the plates انہوں نے پلیٹس نیچے گرا دی صحابہ اکرام ادھر بیٹھے ہیں حضرت عائشہ نے پلیٹ گرا دیتی ہیں جب یہ منظر ہوا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he smiled وہ مسکر آئے صحابہ اکرام کے سامنے کہتے ہیں غارت امتکم غارت امکم کہ تمہاری ماں کو نا غیرت آ گئی ہے یعنی she is jealous یعنی دوسری گھرانے سے کھانا کیوں آیا ہے اب آپ ایک لمحے کیلئے یہاں پر فل سٹوپ پوز کریں اگر ہمارے گھروں میں ایسا ہو اگر کوئی بیوی مہمانوں کے سامنے اگر ایسا کام کرے تو بات اللہ معاف کرے کہاں تک پہنچ جائے گی ایسے ہی ہے اوہ اوہ اللہ اکبر آپ دیکھیں look at the manners the اخلاق of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he smiled وہ جو ہے مسکراتے ہیں اور پھر بھی praise کرتے ہیں یعنی صحابہ اکرام کو بتا رہے ہیں she is your mother وہ تمہاری والدہ ہیں تمہاری ماں ہیں اور ان کو جو ہے نا غیرت نے آ لیا ہے تو یعنی یہ جو ہے نا this tells the humbleness of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم that you know what character he had اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس دنیا کی بات کریں تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی بچہ آج کے زمانے میں for example if that child is abused تو ظاہری بات ہے اس کا ٹراما ایسے اس کے اوپر ہوتا ہے کہ ساری زندگی وہ ٹراما اس کے ذہن میں رہتا ہے وہ پھر پروسپر نہیں کر پاتا بچا نا پروپر پڑ پاتا ہے اور وہ عجیب نیگٹیویٹی میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے whereas if we read about عائشہ رضی اللہ عنہ واللہ ہی آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے you get to know how powerful she was کتنی knowledgeable تھی وہ کچھ نہیں تو تقریبا there are no less than two thousand two hundred narrations which are narrated from حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دو ہزار دو سو احادیث حضرت عائشہ نے احادیثیں narrate کی ہیں اور آپ کو میں بتاتا چلوں دیکھیں سبحان اللہ it is so profound میں آپ کے سامنے جتنی مرضی اچھی باتیں کرتا رہا ہوں آپ واہ واہ کرتے رہیں گے آپ کیا بڑی بہت اچھی بات کر رہا ہے لیکن میری اصل حقیقت جو ہے نا میری اصلیت میرے گھر والوں کو پتا ہے میرا اصل چہرہ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے نہ آتا ہو لیکن میرے گھر والے آپ کو بتا دیں گے کہ یہ میرا کیا کریکٹر ہے میں کس مزاج کا آدمی ہوں اب عائشہ رضی اللہ عنہ she is the one کہ وہ یعنی بالکل بخوبی بتا سکیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم what was his character behind the doors جو کہ دنیا والوں کو نہیں پتا چل سکتا unless and until she doesn't tell آپ میری بات سمجھ رہی ہیں not even once عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں complain کی ہو not even once اور بتاتے ہیں یعنی abuse کرنا تو معاذ اللہ دور کی بات ہے عائشہ رضی اللہ عنہ she herself she is narrating کہتی ہیں کہنا رسول اللہ احسن الناس خلوقہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین تھے اخلاق میں اور آپ کو وہ narration یاد ہے کہ جب کچھ لوگ آئے تھے عزت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے تو عزت عائشہ نے کیا جواب دیا تھا کہ یعنی جب ان کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا خلقہ قرآن ان کا اخلاق جو ہے وہ قرآن ہے جو تم قرآن میں پڑھتے ہو نا if you want to see it physical in a physical form نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو this was his character اب آپ مجھے بتائیں کوئی بیلنس یہ کوئی میچ ہو رہے کہاں پہ آج کی لوگ کیا جی وہ غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ for example جو مسلم ہیں وہ torture کرتے ہیں اپنی بیویوں کو اور ان کا جو ہے they are aggressive or the women of Islam you know they should be liberated ان کو جو ہے یہ نکاب سے ہجاب سے یہ oppression سے ان کو نکالنا چاہیے کہیں بھی آپ کو کہیں نظر آ رہے oppression ہو رہے کہیں بھی ان پہ ظلم ہو رہے no نہیں اور پھر جو ہے اب ان کے شادی کے بارے میں جو ہے کچھ narrations انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ کے عہد میں آنے سے پہلے ان سے نکام آنے سے پہلے she was engaged to جبیر بن متعم جبیر بن متعم ایک شخص ہے ان کے ساتھ ان کی engagement ہوئی تھی اور وہی شخص ہے کہ ان کے مالک تھے وہ ان کے ہوا کیا کہ حضرت خولہ ہیں وہ آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ کے پاس اور ان کو یہ بتاتی ہیں کہ ایک پروپوزل لے کے آتی ہیں کہ حضرت عائشہ کے بارے میں کہتے ہیں بنت احب بخلق اللہ علیک کہ اے نبی اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کی شادی اس شخص کی بیٹی کے ساتھ ہو رہی جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے یعنی ابو بکر کی بات ہو رہی ہے تو تب نا جو عزر خدیج آئے تب تک جو ہے وہ فوت ہو چکی تھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے تو ان کے پاس جاتی ہیں اور جب یہ بتاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو امی رومان اس وقت ہی کہتی کہ اس نکاح کو لک کرو کوئی مسئلہ نہیں اس سے بہتر رشتہ کیا ہو سکتا ہے لیکن کہتی ہیں اچھا تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں کہ ان کے والد کو آنے دوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے اور پھر انشاءاللہ میری طرف سے تو آئے مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے پھر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے دسکس کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سبحان اللہ اتنے کلوز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کریں گے ٹھیک ہے تو جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ تک پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں وَبْنَتُكَ تَحِلُّ لِي كَأَنتَ أَخِفِ الْإِسْلَامِ تم میرے بھائی ہو اسلام میں تم میرے سگے بھائی نہیں ہو you are not my blood relative you know you are not my blood brother تو میں جو تمہاری بیٹی ہے she is حلال for me i can marry her تو یہ بات ہوتی ہے تو اب ابو بکر تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں کس حوالے سے کیونکہ انہوں نے تو بات کی ہوتی ہے already وہ متعیم کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ یار کیا کیا جائے کیا کیا جائے کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ ابو بکر he is the man of his word جب وہ کسی کو زبان دے دینا تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے تو پھر وہ بس اللہ خیر کیے جاتے ہیں موتعیم کے گھر میں جاتے ہیں سبحان اللہ before he could say anything یعنی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے موتعیم کی جو بیوی ہے وہ کہتی ہے کہ ابو بکر ہمیں بڑا کھٹکا لگا ہے اگر ہم نے اپنی بیٹی کی تمہاری بیٹی سے شادی کر دینا تو ہمیں ڈر ہے کہ وہ اپنے دین سے نہ پھر جائے اور تمہارا دین ہمیں پسند نہیں ہے کہتے ہو کہ یہ بت پرستی غلط ہے ہم اس چیز کو نہیں مانتے تو ابو بکر ایسے دیکھے رہے ہوتے ہیں ابو بکر اشارہ کرتے ہیں موتعیم کی طرف تمہاری باہر جیسے آتے ہیں ہی سٹارٹس سیلیبریٹ خوشی مان لگ جاتے ہیں سبحان اللہ جاب ڈن ٹھیک ہے تو جب گھر آتے ہیں واپس آتے ہیں تو الحمدل everybody is happy اور ان کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد تقریبا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ when she reaches the age of puberty اور جب ان کی maturity آجتی تب ان کی رخصتی ہوتی ہے تو اچھا اس کے ساتھ بہت زبدس narration ہے اور یہ narrate بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کر رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر تو جو عزیز کی بیوی عزیز کی بیوی ہوتی ہے نا وہ یوسیف علیہ السلام کی زمانے میں بات کر رہا ہوں جی زلیخہ بھی اس کو کہتے ہیں وہ اچھا جویش narrations ہیں زلیخہ کہہ لیں چلیں تاکہ وہ بات کرنے میں آسانی ہو جائے کہتے ہیں کہتی ہیں کہ اگر وہ زلیخہ کی جو سہیلیاں ہیں اگر وہ یوسیف علیہ السلام کو دیکھ کے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے نا اگر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہوتا نا you know their hearts would have been cut without them even knowing it کہ وہ ان کے دل چیرے جاتے اور ان کو پتہ بھی نہ چلتا اور یہ کون narrate کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کر لی ہیں اور وہ اتنی اور پروٹیکٹیو تھی نا she love نبی کریو صلی اللہ علیہ وسلم you know like anything سبحان اللہ this is the kind of you know this is the relation they had لیکن سبحان اللہ آج لوگ اس کو کتنا یعنی کس level پہ لے کے آکے بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے let's talk about you know a bit of qualities of عزت عائشہ رضی اللہ عنہ موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ ما رأیتو آحدا افسح من عائشہ کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ افسح کہتے ہیں کہ زیادہ فصیح بلیغ میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عرب بڑے concern تھے کہ کوئی بھی for example جب عربی میں کوئی quote جو ہے quotation پاس کیا کرتا تھا تو وہ اس کے کیا grammatically وہ صحیح بول رہے اس میں کوئی error وغیرہ تو نہیں تو وہ بڑا نوٹ کیا کرتے تھے اس چیز کو تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی فصیح بلیغ میں نے شخص نہیں دیکھا وغیرہ 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 وہ کہتے ہیں کہ رائیت المشائخ من اصحاب رسول اللہ يسألون ها علی الفرائض سبحان اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یعنی the companions of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبار صحابہ وہ آکے مسائل پوچھا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے this was her status یہ knowledge اور نریشنز بتاتی ہیں کہ مدینہ میں سات ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو فتوہ دیا کرتے تھے ان میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی اور میں آپ کو بتاؤ ہوں یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہیں جو فتوہ دیتا ہے نا فتوہ اس کی لیے یعنی you know you have to be a scholar in that regard فتوہ دینا کوئی عام بندہ جو ہے اٹھ کے فتوہ نہیں دے سکتا so she was one of the seven scholars who used to give فتوہ جو فتوہ دیا کرتے تھے اور پھر کہتے ہیں کہ امام زہری رحمتاللہ علی وہ کہتے ہیں کہ actually he is the one who started gathering احادیث یعنی یہ پہلے شخص ہے جنہوں نے احادیث کو collect کرنا شروع کیا تھا تو کہتے ہیں جب میں حضرت عائشہ کے پاس آیا احادیث gather کرنے کے لیے تو میں نے ان کو کیسا پایا کہتے ہیں i found her boundless sea جس کی وہ سمندر ہیں جس کی کوئی گہرائی نہیں ہے knowledge کی this was the knowledge of حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اب آپ مجھے بتائیں جو بھی narrations ہم پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں آپ کو ایک لمحے کے لئے بھی ایسی thought آ رہی ہے زمانے سے بندہ کٹا ہوا نہیں کوئی ایسی بات وہ کہتے ہیں کہ یعنی ایام حج آتے تھے نا حج کی دن آیا کرتے تھے تو آئیشہ رضی اللہ عنہ شی یوز ٹو سٹ ایک ٹینٹ میں خیمے میں بیٹھا کرتے تھی اور لوگ آتے تھے ان سے مسائل پوچھنے کے لئے پوری حج کرنے کے لئے جو آتا تھا اگر اس کو کوئی مسائل در پیش آتے تھے اسلام کے بارے میں تو وہ ان سے آکے مسائل پوچھا کرتے تھے امیجن کریں کہ مدینہ میں آپ انٹر ہو رہے ہیں مدینہ میں نہیں آپ مکہ میں جا رہے ہیں حج کرنے کے لئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حجوم لگاوے لوگوں کا اور مسائل پوچھے جا رہے ہیں آپ بھی ہران ہوئے کہ کون اندر سکولر بیٹھا گئے کون شیخ ہیں اور مسائل بتا رہی ہیں سبحان اللہ تو یہاں سے پتہ کہ ہمیں کیا اشارہ ملتا ہے واللہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دین جو ہے دین ہمارے دین میں کوئی خامی نہیں ہے نو ویر ان اسلام آج ہم کیا کرتے ہیں ہمارے کلچر میں ایسا بھی ہے لڑکیوں کو بس آٹھ میں دس جمال پڑھا اور اس کو نکال و پڑھ ہو رہا یہ ہے اور یہ واقعی صحیح ہے لڑکیوں کو پڑھانا چاہے یہ زیادہ پڑھانا چاہے کیوں کیونکہ وہ they educate the whole nation انہوں نے آگے ایک پوری جنریشن کو جو آگے لے کے جانا ہوتا ہے اور ابو موسیٰ العشری وہ کہتے ہیں بڑی زبادست بات کہتے ہیں بولتے ہیں ایسے ایسے مسائل جو کہ صحابہ اکرام کو بھی نہیں پتا ہوتے تھے ہمیں ہمیشہ ان سوالات کا جواب عزت عائشہ سے ملائے عزت عائشہ ہمیں ان معاملات کے بارے میں کلیریٹی دیا کرتی تھی اس کے ساتھ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حرام حلال اور حرام کے بارے میں کسی نے جان نہ ہو تو حضرت عائشہ کے ساتھ کوئی ان سے میچ نہیں کرتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ نالج مزد عائشہ پیک پہ تھی اس کے ساتھ عائشہ شاعری میں بھی بہت آگے تھی عربوں میں شاعری کا بڑا رواج ہوا کرتا تھا پوئٹری میں الحمدللہ کیونکہ یہ عربوں کا رواج شاعری کرنا اس کے ساتھ شی وز ایکسپرٹ ان میڈیسن اس ویل بیمار ہوئے تھے نا اسے ہم کہتے نا self study انہوں نے self study کی اور انہوں جو کیورز ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ملیں گی تو یہ اس کا کیور بنتا ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ کو جو ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کے لیے میڈیسن کو study کیا and she became one of the experts in medicine this was the relation of عزت عائشہ رضی اللہ وانہ and پروفی صلی اللہ وآلہ اس کے ساتھ بڑی زبدس عزت عائشہ بات بتاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ دس ایسی چیزیں نبی کریم صلی اللہ نے کی ہیں جو کہ صرف وہ معاملات میرے ساتھ ہی ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں ہوئے اور وہ خود نریٹ کرتی ہیں کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ مجھ سے شادی کی میرے کوئی دوسرے ہزبند نہیں تھے ان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ نے جن جن کے ساتھ شادی کی ہے نا یہاں تو وہ ڈائیورسی تھی یا تو وہ ویڈو تھی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے نبی کریم صلی اللہ نے جتنی بھی شادی کی ہیں اور ان میں سے صرف عائشہ تھی جن کی کسی سے پہلے شادی نہیں ہوئی ناباد میں شادی کیونکہ ان کے بعد میں شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ مہات المؤمنین میں سے ہیں تو یہاں سے ہمیں ایک اور بھی اشارہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ کا کیسا کریکٹر تھا مجھے بتائیں آپ کیسا کریکٹر تھا جو آج جو ویسٹن میڈیا جو پورٹری کرتا ہے حالان میرے علاوہ کسی خاتون کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا اور پھر کہتی ہیں کہ میرے جو والدین تھے بوث مادر اور فادر وہ مہاجرین میں سے تھے انہوں نے ہجرت کی تھی دونوں مسلمان ہوئے اور دونوں نے ہجرت کی اور پھر کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں صفائی پیش کی اور آسمان سے آیات نازل کی تھی اور آپ کو پتہ نا وہ جو واقعہ افقہ تھا اب امیجن کریں سبحان اللہ حضرت عائشہ کی صفائی کیلئے اللہ تعالی برات نازل کرتے ہیں کہ she is innocent کیا مقام ہوگا ان کا سبحان اللہ اور پھر کہتی ہیں کہ جبریل علیہ سلام نے جب وہ ہاں کی تھی ابو بکر کو خواب دکھایا گیا خواب بھی آیا تھا کہ حضرت عائشہ دکھائی گئی تھی خواب میں اور جب انہوں نے دوبتہ اٹھا تھا تو دوبتہ کے اندر حضرت عائشہ تھی تو یہ نازل میری فیوچر وائف حضرت عائشہ بنیں گی تو وہ جبرید علیہ السلام نے کے آئے تھے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کے ساتھ کہتے ہیں کہ جس باؤل میں وہ پانی پیا کرتے تھے ان کے پاس یہ نہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے ایسی سیریز آویلیبل ہوا کرتی تھی تو کہتے ہیں کہ میں نے اور نبی کریم نے اور پھر کہتے ہیں کہ میں ہی وہ خاتون ہوں ان کا چیمبر تھا آپ دیکھیں گھر تو کہہ نہیں سکتے جو ان کا چھوٹا چیمبر تھا نبی کریم سلام جب نماز پڑھا کرتے تھے تو عزت عائشہ روم چھوٹا تھا تو وہ ان کے سامنے لیٹ جائے کرتی تھی پیٹ کیا کرتے تھے کہ اپنی ٹانگ پیچھے کر لیں تو پھر وہ سجدہ کیا کرتے تھے یعنی یہ ان کا room تھا ان کا گھر تھا سارا سبحان اللہ and now you and me آج ہم جو ہے ہم complain کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ problems ہیں ہمیں وہ problems ہیں ہمارے گھر چھوٹے ہیں ہم بڑے سے بڑے گھر کی طرف ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو اور پھر کہتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ میرے گھر میں ہوا کرتے تھے اور پھر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ سلام ہی ڈائیڈ وائل جب وہ آخری ان کے ایام تھے نبی کریم صلی اللہ کہتے ہیں یہ بھی شرف پوری دنیا میں مجھے یہ شرف ملا تھا اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ جب ان کی باری تھی تو اسی دن اسی رات میں نبی کریم صلی اللہ انہوں نے وفات پائی اور پھر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ سلام دس چیزیں گنواتی ہیں اور یہاں سے پتہ پتہ کیا چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ انہا کو پتہ تھا کہ what is her status اور یہاں سے پتہ چلتا کہ how knowledgeable she was بلند کیا کرتی تھی یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے she had led an army جنگوں میں یہ لیڈ کیا کرتی تھی عزت عائشہ رضی اللہ انہا تو یہ ان کا character ہے اس کے ساتھ بڑی زبدیس نریشن ایک اور بتاتی ہیں کہتی ہیں کہ اللہ تعالی نے جب آیات نازل کی میرے دیفنس کی لیے تو اس کے بعد میں نے تحییہ کر لیا کہ میں نبی کریم کی protection کے لیے ان کی dignity کے لیے میں نے ہمیشہ اگر میری غلطی بھی ہوا کرتی تھی تو میں ان کو protect کیے کرتی تھی مثال کے طور پر ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ ان کی تعریف کیا کرتے تھے حالانکہ apparently دیکھا جائے یعنی وہ اپنے بارے میں تھوڑا سا نیگٹیف جو ہے پہلو create کر رہی ہیں بات سمر رہے ہیں لیکن وہ خود narrate کر رہی ہیں کیونکہ وہ بتانا یہ چاہ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ نے جب بھی غلط نہیں ہوتے تھے تصور کرو تو صحیح کتنا مشکل ہوتا ہے اب دیکھیں husband and wife میں اگر husband for instance he is the prophet of اللہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جبریل علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں ان کو یعنی ان کا کیا status ہوگا اور ان کی wife مثال کے طور پہ یعنی at times it becomes very difficult کہ کوئی نہ کوئی ہو سکتا wife نہ سمجھ پا رہی ہو husband کو لیکن نبی کریم صلی اللہ کا کیا زبردست کمال کا character ہے انہوں نے کبھی بھی یہ exaggerate نہیں کیا کہ تم میرے ساتھ بتویجی کر رہی ہو تمہیں نہیں پتہ میں کون ہوں کبھی بھی اس قسم کے الفاظ جو کریم صلی اللہ اور یہاں سے ہمیں ایک اور بڑی زبردست بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ انہوں نے کتنی نیریشنز کوٹ کی ہیں تقریبا دو ہزار دو سو نیریشنز عائشہ کی طرف سے نیریٹ ہوئی ہیں آپ کو بتاؤ انہوں نے کیوں نیریٹ کی ہیں یعنی اس لئے بتائی ہیں کیونکہ وہ ہماری ماں ہیں اور ماں ہمیشہ اپنے بچوں کیلئے خیر خواہی چاہتی ہے ان کو پتہ تھا کہ آنے والی جنریشنز آئیں گی جن کو پتہ ہوگا کہ یہ یہ معاملات ہوا کرتے تھے ایک بار عروہ بن زبیر روی اللہ یہ ان کے بتیجے ہیں اسمہ ابی بکر جو ان کی بہن ہیں ان کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں آیا اور گواہی دیتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سے زیادہ جو ہے میچ ہوتی ہوئی نماز میں نے کسی کے نہیں میں نے دیکھی کہ عزت عائشہ رضی اللہ عنہ پریئر سیمیلر نبی کریم اور کہتے ہیں کہ میں ایک بار جب آیا کسی کام کے لیے تو عزت عائشہ کھڑی ہوکے نماز پڑھ رہی تھی تو میں تھوڑا سو ان کا دھیان جو ہے ادھو دھر کرنے کے لیے کبھی ان کے رائٹ پہ آ رہا 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 کہ میری بات سننے جلدی نماز ختم کر لیں وہ اپنی سبحان اللہ نماز میں لگی ہوئی ہیں نماز پڑھتی جا رہی ہیں اور پتہ کیا آیات پڑھ رہی تھی کہتے ہیں ایک آیت پڑھ رہی تھی آیات یہ تھی کہ فمن اللہ علینا ووقان عذاب السموم فمن اللہ علینا اللہ تعالی نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہمیں جہنم کے عذاب ہمیں بورے عذاب سے بچا لیا تو یہ آیت پڑھتی جا رہی ہیں اور میں ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ کسی طریقے سے میرے اس میں آئی نہیں رہی میری بات ہی نہیں دھیان ہی میری طرف کر رہی تو میں نے سوچا کہ باہر جا کے بزار سے کچھ شاپنگ کر لیتا ہوں تب تک ان کی نماز بھی ختم ہو چکے کہ اپنا کام بھی کر لوں گا کہتے کہ میں اپنا پورا بزار جا شاپنگ کر کے اپنا کام کر کے جب میں واپس آیا اور یہی آیات تلاوت کر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہمیں بچا تو اس کے ساتھ ساتھ کتنی بڑی عابدہ ہیں کہاں پہ ان کا status اور کہاں یہاں پہ عجیب و غریب باتیں کی جاتی ہیں پرابلم یہ کہ ہم لوگ خود confused ہیں ہم خود اپنے دین کو on نہیں کرتے یہاں پہ انشاء اللہ کچھ charity کے بارے میں اچھا رہا تھا بات کریں یہ ہے کہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ آج کوشش کریں گے پھر کسی اور دن انشاءاللہ پھر انہی جو حضرت عائشہ کے بارے میں پورا ایک separate lecture جو ہے ہم بات کریں گے بیفور آئند دیر فیو ورڈ وہ یہ دیکھیں الحمدللہ آپ یہاں پہ آتے ہیں اپنا ٹائم لگاتے ہیں دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں واللہ یہ دین مولویوں کا دین نہیں یہ دین علماؤں کا دین نہیں یہ دین آپ اور میرا دین یہ علماؤں کو ریسپونسیبیلیٹی نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف نبی کریم صلی اللہ کے خلاف ہماری ماں کے خلاف کوئی بات کیجئے اور ہم مو پھیر کے بولیں کہ ہمارا کام نہیں اگر آج ہم نے یہ رویہ اختیار کیا تو یہ مد بھولیے جو آپ کے آنے والی اگلی جنریشن ہے وہ ہو سکتا آپ کا نام بھی بھول جائے کیونکہ آپ نہیں بھولیے دین سیریسلی میں آپ کو بتا رہا اور اگر دین کو اون کرے رہا دن بھولی ایسے بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ آج کے بچے اس وقت بھی بچے ہی کہلائے جائیں گے ہسٹورک پروف ہمارے سامنے ہے ہمارے پاس سارے لوجیکل پروف ہمارے سامنے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کوئی سوراک ملتے کہ کہ انجسٹیفیکشن ہوئی انجسٹیفیکشن عزت آئیشہ کے ساتھ کسی نے انگلی اٹھائی ہو نبی کریم صلی اللہ کے اوپر کہ تم نے کیوں کیا معاذ اسلام کو اس کے بارے میں بات کرنا تو دور کے بات کرتے تو بندہ بولتے نہیں کیسی باتیں کر رہے ہو تو انہیں موڈ خراب کر دی باقی موویز کی بات اتنی مرزی کر لیں جسٹن بیبر کی بات بلکل اس کی طبیعت خراب ہے اس کے بارے میں بات کر لیں ایسے ہی ہے اس کے شوز جو ہے وہ ہو رہے ہیں جو نیٹیب کے بارے میں بات کر لیں مجھو کونٹرویورسی چلی ہے ماشاءاللہ یہ ہمیں بڑا مزہ آتا ہے اپنا آپ کو اپ ڈیٹیڈ رکھا ہو کیا چل رہا ہے all around us ٹھیک میں پتہ ہو چاہیے ہاں پیٹول کب مہنگا اللہ تعالیٰ بسم ملی تفیق تعالیٰ بارک اللہ و لکم والسلام علیکم اللہ و برکاتہ